نمشکہ دوستو میں ہوں ویجیہ ہم سبھی لوگ جو ہے اس سمیں بیشا گرمی کا سامنا کر رہے ہیں لیکن پریشان مت ہوئیے دس بارہ دن کی بات اور ہے پھر جو ہے چاروں طرف سے مانسونی ہوایں جو ہے تیجی سے آنے لگ جائیں گی اور ہم سب کو گرمی سے تھوڑا بہت چھٹکارہ دلائیں گی اور ہاں اس کے ایک ہفتے بار مانسون کے بادلوں کا بھی آگمن ہو جائے گا مانسون کے بادلوں کا سواگت کرنے کے لیے ہم لوگ کو جو ہے بارش سے پہلے مانسون سے پہلے کچھ کاموں کو فٹا فٹ نپٹا لینا چاہیے تاکہ جو ہے دل کھول کر کے اس کا سواگت کرے تو کون کون سے کام ہے جو کی ہم لوگ کو اپنی بگیاں میں کر لینے چاہیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سنگ شیئر کریں گے سب سے پہلا کام دوستو یہ ہے کہ اس سمیں جو ہے بیشا گرمی کے قارن آپ کے جو بھی پلانٹس ختم ہو گئے ہوں اس گملے کی مٹی کو آپ جو ہے ایک دو دن دھوپ میں فلا دیجے تاکہ اس میں کوئی بھی اگر خراب فنگرس ہے یا پھر چیٹی کے انڈے بغیرہ ہیں تو وہ سب ہڑ جائے وہاں سے دھوپ لگنے سے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد بس زیادہ نہیں کریے گا ایک یا دو دن کریے گا پھر سے جو ہے اس مٹی کو آپ اپنے گملے میں یا کہیں بھی بوری بغیرہ میں دوبارہ سے خات بغیرہ یا سوکھی پتیاں یا ملا کر کے رکھ دیجے تاکہ جیسے ہی آپ کو جب دوبارہ سے نیا پلانٹنگ کرنی ہو تو آپ اس مٹی کو یوز کر سکیں دوسرا کام یہ ہے کمپوسٹنگ سے ریلیٹیڈ اس سمیں آپ کی کمپوسٹنگ جو ہے گرمی کے قارن تھوڑی سی سلو ہو گئی ہوگی تو آپ اس کو چلاتے رہیے اسے موشل کو مینٹین رکھئے ساتھ میں جو ہے آپ یہ دھیان رکھے گا مانسون کی پہلی بارش ہوتے ہی وہ کمپوسٹ آپ کی بہت تیجی سے بنے گی تیسرا کام بھی دوستو اسی سے ریلیٹیڈ ہے وہ جو کہ آپ کی کمپوسٹ اس سمیں بن گئی ہو آپ جو ہے ان کو بقاعدہ بوری بغیرہ میں پیک کر لیے یا کسی بھی ڈببہ اگر آپ کے پاس بڑا ہے ڈرم ہے اس میں بھر کر کے کسی ایسی جگہ رکھ دیجے جہاں پر بارش کا پانی اس پر ڈیریکٹ نہ جائے یہ تو اگر لگاتار بارش ہونے لگے تو مٹی کمپوسٹ میں آپ کے جو بھی پوشک ترتو ہیں وہ بارش کے پانی کے سن بہ جائیں گے تو اس لئے اس کو ڈھک کر کے کہیں پر بھی سٹور کر سکتے ہیں بوری بغیرہ میں ہے تو کھلے میں مت رکھئے گا اس کے اوپر کوئی پلاسٹک بغیرہ بھی ڈال کر کے رکھ سکتے ہیں پورت کام یہ ہے کہ آپ کے گملے گرو بیک جو بھی کھالی ہو گئے ہیں آپ جو ہے ان کو گملوں کو دوبارہ سے پینٹ بغیرہ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ میں سوچے گا کہ بارش کے پانی میں وہ خراب ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اتنی جلدی خراب نہیں ہوتے ہیں دوسری بات جو ہے آپ کے جو گرو بیک سے ان کے اندر کی بھی مٹی وغیرہ جو بھی ہے ساف کر کے اس کو دھوپوپ میں دکھا دیجئے اور پھر پیک کر کے رکھ لیجے گا فیفت کام یہ ہے کہ آپ کے جو بھی گملے ہیں پلاسٹک کیا گا ہے تو سپیشل دیان رکھے گا ان کے ڈرینیج ہول میں کوئی بھی آپ شاپ چیز تھوڑا ڈال کے دیکھے گا کہ وہ بلوک تو نہیں ہو رہے ہیں اس میں سے پانی کا جو پانی جو ہے اچھے سے ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے کی نہیں ایک بار چیک کر لوگے تو یہ ہے کہ اگر مانسون کی بارش اچانک ہوتی ہے تو پھر آپ کے پلانچ اوبر وارٹرنگ سے فنگس سے نہیں ختم ہوں گے آپ کے جو بھی سکولنٹس ہیں کیاکٹرز ہیں ان سب کو جو ہے ایک ٹروپا جگہ دے دیجئے ایک پلاسٹک کی پولیتھن وغیرہ کبھی انتجام کر سکتے ہو کی اگر اچانک بارش آتی ہے تو آپ ان کو ڈھک دیجئے گا لیکن یہ دیان رکھے گا کہ ایسا مر ڈھکیے گا کہ وہ پوری طریقے سے بلکل پاک ہو جائیں اس میں تھوڑا سا ائر سرکولیشن وغیرہ کا جگہ بنی رہے اگر چھایا دار کہیں جگہ ہے جہاں پر بارش کا پانی نہیں لگتا ہے تب تو آپ وہاں پر بھی رکھ سکتے ہو لیکن ایسی جگہ نہیں ہے تو پولیتھن وغیرہ کا انتجام کر لیجئے گا سیونتھ کام یہ ہے کہ آپ کو جتنا بھی ڈرائی مٹیریل اس میں اویلیبل ہو سکتا ہے سوکھی پتیاں وغیرہ ہے ان سب کو اکھٹا کر کے رکھ لیجئے لیکن بارش کے سامنے دوستو اس بات کی بہت پرابلم ہو جاتی آپ کہیں پر بھی ایسی جگہیں سٹور کریے جہاں وہ سوکھیے بنے رہے اور آپ بھی کمپوسٹنگ وغیرہ میں آپ کو سیوگ کر سکیں ایتھ کام یہ ہے کہ آپ کو تھوڑے بہت بڑے کنٹینرز ایسے اکھٹا کر کے رکھنے ہیں جس میں کی بارش کا پانی بھی سٹور ہو سکے تو آلویس کوشش کریے گا تھوڑا بہت بارش کا پانی جرور اکھٹا کر لیجئے وہ بارش کا پانی اس سمیں آپ کے لئے کام آئے گا جبکہ بارش نہیں ہوگی کئی بار ہوتا ہے بارش ہوتی ہے تو کافی دن کا گیپ ہو جاتا ہے تو اس سمیں آپ اس پانی کو یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے آس پاس کے ایڑیاں میں کوئی بڑے بڑے ٹپ ہے یا ڈرم اویلیبل ہے تو ان سب کو اکھٹا کرنا شروع کر دیجئے نائنٹھ کام دوستو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اب جو بارش میں سبزیاں لگتی ہیں اور فول لگتے ہیں ان سب کی شاپنگ کر لینی چاہیے ان سب کی شاپنگ کر لیجئے جیسے ہی یہ جو نو تپا چل رہا ہے مطلب کہ دس بارہ دن بعد آپ ان کو گرو کرنا شروع کر سکتے ہو اگر آپ ٹائم پر گرو کر لوگے تو یہ ہے کہ پورا گروئنگ پیریڈ مل جائے گا اور جتنا پیچھے جاؤگے تو یہ ہو جاتا ہے کہ سردیوں کے سمیں ہم لوگ کی گارڈنگ کا کام بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اس سمیں بہت زیادہ فلاورنگ پلانٹ سو جاتے ہیں تو یہ ہے کہ ہم لوگ گملے وغیرہ اپنے کھالی چاہیے ہوتے ہیں تو اب بھی آپ ان کو گرو کر لوگے تو یہ ہے کہ سردی تک ان کی لائف سیکل پوری ہو جائے گی تو آپ کو دوبارہ سے اپنے گملے گرو بیک کھالی مل جائیں گے تو فٹا فٹ آپ جو ہے ابھی بارش میں لگنے والے فول اور جو سبزیاں ہیں ان سب کی شاپنگ کر لیجئے ٹینت کام دوستو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی اس سمیں کھالے رکھی ہیں اسپیشلی جو ہے سرسو کی کھلی بون مل نیم کی کھلی ان سب کو ائر ٹائٹ باکسز میں بند کر کے رکھ لیجئے یا پھر پولو تھن میں کیونکہ برسات کے سیزن میں بہت جلدی اس میں کیڑے پڑھتے ہیں ایوان جو مانسونی ہوایی بھی چلنے لگتی ہیں تو اس میں فنگس کا اٹیک بڑھ جاتا ہے تو آپ کے جو ہے رکھی ہوئی خات خراب نہ ہو تو اس سے بیٹر ہے کہ آپ پولو تھن میں ائر ٹائٹ کنٹینر میں پیک کر کے رکھ لیجئے 11 کام یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اپنے گارڈن میں کون کون سے نئے پلانٹ سے ایڈ کرنے ہے تو آپ ڈھونڈنا شروع کر دیجئے کہ اس کی کٹنگ آپ کو کہاں کہاں سے مل سکتی ہے پارک وغیرہ میں گھومنے جاتے ہو تو وہاں بھی دیکھ لو بھی اس پلانٹ کی کٹنگ مل رہی ہے اور ہمیں ضرور لگا لینا ہے تو مانسون کی بارش ایک دو بارش ہو جاتی ہے تو آپ اس کی کٹنگ لا کر گرو کر سکتے ہو میں نے بہت ساری کٹنگ گرو کری ہیں اس کے بہت سارے ویڈیوز بنائی ہوئے ہیں جس میں کچھ کچھ کار ویڈ لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیں گے نیکسٹ کام دوستو یہ ہے کہ اب تک جو ہم لوگ نرسری ویزیٹ کرنے سے گھوڑ آتے تھے کہیں ایسا نو نیا پودھ لائیں اور میری بگیا میں خلاب ہو جائیں تو آپ بارش سے پہلے جیسی ہی مانسونی ہوائیں چلنے لگتی ہیں آپ بے دڑک ہو کر کر من پسند پلانس اپنی بگیا میں ایڈ ایک بار خاد کا ڈوز ڈال دی جی گ آپ جو بر خاد کچن کمپوسٹ یا برمی کمپوسٹ جو بھی آپ پاس آویلی بیل ہے وہ خاد ڈال دی جی جی مانسون کی بارش ہوگی ایک پلانس کو بوسٹ اپ مل جاتا ہے تیجی سے گروت کرنے کا مانسون کی اتتا ایمپورٹنٹ ہیں لیکن پھر بھی ہم بتائیں گے اگر آپ اپنے گارڈن میں کوئی چھوٹا موٹا دیکوریشن وغیرہ کرنا چاہتے ہو تو بس ابھی آپ کر لیجی یہی کچھ دن میں بارش سے پہلے 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 سکھنے میں بہت ٹائم لگے گا آپ نے پینٹ کر لیا ہے تو ہو سکتا بارش ہو جائے تو وہ بھی خراب ہو جائے گا تو پینٹ کا کام یا پھر کریئی گارڈنگ گارڈن ڈیکوریشن کا بھی کام اس سمیں فٹا فٹ نپٹانا شروع کر دیجئے دوستو بہت امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ جو بارش ہوگی جو بھی آپ کے گارڈن بیسٹ ہوگی چھوٹے موٹے کچڑے ہوں گے وہ سب آپ کے ڈرینیج پائپ میں پھر سنے لگے اور اگر کچڑا ایک ہی جگہ سٹور رہے گا تو وہ ہاں پر جو ہے انسوسری کیوڑوں کا بھی جنم ہوگا جو اس سمیں جب آپ کو لگے کہ تھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہیں مانسون کے بادل آنے لگے ہیں تو اس تم میں جو ہے بشیش طور سے اس کام کو کر لیجے گا گارڈن کی صفائی کرنا بھی بہت جروری کام ہے دوستو امید ویڈیو پسند آیا ہوگا ایک بھی ٹیپ آپ کو